موسیقی 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 صاحب سے بات کی وہ ایکٹنگ گورنر ہیں کیونکہ زرفکار مغزی صاحب ملک سے باہر گئے میں تو ان سے ہم نے دو تین سوال کیے ایک تو ہمارا سوال یہ تھا کہ یہ سیچویشن ہے اس میں کیا کوئی آگے کوئی قانونی پیچیدگی ہوگی انٹیرم گورنٹز ہی بننی ہے اگر الیکشن آ گیا دوسرا کیا اس وقت سیچویشن ہے کیونکہ اب سپریم کورٹ میں بیس تاریخ کو بیس اس مہینے کی بیس کو دوبارہ ہی اس کیس پہ پیشی ہوگی کہ کیا بلوچنگ گورنٹ آئی نہیں ہے غیر آئی نہیں ہے تو پہلے ہم ایکٹنگ گورنر کی کچھ باتیں سننے ہیں کہہ رہے ہیں کہ جی باسٹھ لوگ ہیں میرے ساتھ اس پہ تو کوئی انکاری نہیں کرتا ہے کہ باسٹھ لوگ ہیں بات ہے کانسٹیٹیوشنل پوزیشن سپریم کورٹ نے کہیے سپریم کورٹ نے یہ کبھی نہیں کہا کہ آپ عددی اکسیریت کھو چکے ہیں سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے کہ آپ کی فیلیور ہے آپ پروٹیکٹ نہیں کرے لوگوں کی جان مال کا تحفظ نہیں کرسکے گوڈ گورننس نہیں کرسکے اس لیے آپ نے رائٹ آف گورن جو ہے کانسٹیٹوشن کے تحت تو اب اس کو جس انداز میں کوئی لے بہرحال میرے سامنے اس کی تشریح یہ ہے کہ میرے سامنے کوئی بھی موجودہ وزیراعلا کی ایڈوائز آتی ہے جب تک سپریم کورٹ سے کلیریفیکیشن نہ آئے میرے لیے اس پہ عمل کرنا بحیثیت ہے ایکٹنگ گورنر بینگ دا کانسٹیٹوشنل ہیڈ آف دا پروینس یا اسیمبلی کے اسپیکر بینگ دی کسٹوڈین آف ان کانسٹیٹوشنل باڈی میرے لیے بہت مشکل ہوگا گورنر صاحب نے اس وقت اپنی آئینی ذمہ داری پوری کر کے اس کو کہا کہ جی یہ جو کچھ صوبے کے افیرز چل رہے ہیں ان پہ سوالیہ نشان ہے اب مثال کے طور پہ اگر سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی موجود ہے وزیراعلا صاحب بھی موجود ہیں اور یہ دونوں کس طرح چلیں گے کل کو ان کی موجودگی میں اگر نگرا سیٹ اپ بننا ہے تو بیسویں ترمیم یہی کہتی ہے کہ اپوزیشن لیڈر اور وزیراعلا کی مشاورت کل کو جو بھی ایکس وائی زیڈ اپوزیشن لیڈر ہوں گے وہ کہیں گے کہ جی میں تو عفض مشاورتی نہیں کرتا کیونکہ میں آپ کو آئینی وزیراعلا نہیں مانتا اور اس وقت اسیملی بھی تحلیل ہو چکی ہوگی پھر کیا بنے گا کیونکہ بیسویں ترمیم اور کوئی راستہ ہی نہیں دکھاتی ہے تو یہ وہ سارے ایشوز ہیں جس میں میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں جذباتی نہیں ہونا چاہیے سپریم کورٹ کا فیصلہ کسی کو پسند ہو یا نہ ہو بہرحال ہم نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ سپریم کورٹ پریویل کرتی ہے گورنر مقسی صاحب نے فیڈرل گورنمنٹ کو بھی لکھائے کہ جی یہ شارٹ آرڈر سپریم کورٹ کے بڑے خطرناک کوئنسی کوئنسز نکلیں گے ہی ایز ریٹن ٹو دی فیڈرل گورنمنٹ ہی ایز ریٹن ٹو دی پرونچل گورنمنٹ اب گورنر نے تو اپنی ذمہ داری پوری کر دی اب آگے جنہوں نے اس پہ قدم اٹھانا ہے انہوں نے اٹھانا ہے میرے خیال میں سپریم کورٹ کو ہمیں احترام کرنا چاہیے اور وہیں سے رجوع کریں جو کچھ ہے لیکن اس وقت میرے نظر میں کم از کم میرے سامنے موجودہ وزیر اللہ کی کوئی ایڈوائز آتی ہے تو ان دی پریزنس آف سپریم کورٹس ورڈکٹ یا شارٹ آرڈر اس پہ عمل کرنا ممکن نہیں ہوگا جی صادق بنائی صاحب آپ سے ہمیں شروع کرتا ہوں ایک ریزولوشن آیا کہل اسیمبلی میں جہاں پہ ووٹ آف کانفرنس ہوا آپ انہی کی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں آپ نے ریزولوشن دے دیا جس میں آپ نے ان کے خلاف ریزولوشن دے دیا میں پھر رشتانی صاحب سے بات کروں گا پہلے تو میں یہ پتہ ہوں یہ ہو کیا رہا ہے دیکھیں یہ بلوستان کے اندر شروع دن سے یہ ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے بلوستان کے اندر جب سے رشتانی صاحب کی حکومت بنی کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ بلوستان کے اندر قبائلی طور پر سب سے متنظر شخصیت نواب ریزولوشن صاحب ہیں شروع دن سے ہی میری قیادت نے اس کو بہت سے چیزوں سے روکا اور ہدایت کی تھی کہ یہ چیزیں آپ نے نہیں کرنی جو عمل دو دھائی تین سال کے بعد اس صوبے کے اندر انہوں نے شروع کی تو اطرار صاحب خاموش کی ہو رہے گی ہے مجھے بتایتا تھا خاموش اب تو آپ صاحب تمام ایم پی ایس کو آج بلالی ہے نا آپ کو آج انہوں نے دیکھیں یہ ہم تو بہت عرصے سے کہتے آ رہے ہیں اسمیلی کے فلور پہ ریکارڈ دیکھ لیں میں آپ کو سی ڈی دیکھا دے سکتا ہوں اسمیلی میں ہم نے جو اس کے خلاف جو پادے کی جو پچھلی بیجٹ اسمیلی میں میں نے واحد آدمی تھا کہ میں نے فلور پہ کہا کہ پندرہ عرب روپیہ کا اس دوہزار گیارہ میں مالیاتی کرپشن ہوئی ہے صبح کے اندر آن ریکارڈ پہ ہے پندرہ عرب روپیہ کی میں نے فلور پہ کہا اور میں نے دستاوی وزات بتایا کہ کہاں پہ اور پچھلے بجٹ میں کیا تھا اس بجٹ میں تھا یہ کیا ہوا یہ مالیاتی کرپشن نہیں ہے تو کیا ہے ہم شروع دن سے کہتے ہیں ہم نے بجٹ تین دنوں پاس بھی کر دیا ٹھیک ہے نا پھر اس کے بعد یہ جو صورتیار بنتی رہی وہاں پہ اور ظاہر ہے کہ جو کچھ سپریم پورڈ نے آج فیصلہ دیا ہے کوئی بات تر چوہتر صفات پر مشتمل ہے انہوں نے سب چیز کا ایک پورا کیا ہو رہا ہے ہم جو پتہ ہیں اب آپ کو بلائے اسلامباد بلائے ہیں پہلے تو اتنے دن اسلامباد اسنا خاموشی تھی آپ کی پارٹی لیڈرشپ کی لگتا تھا یہ بھارت میں کوئی جگہ ہے بلوچستان جہاں پہ سب کچھ ہو رہا ہے اسلامباد نہیں بول رہا تھا یہاں پہ تو یہ بھی بات چل رہی تھی کہ شاید ریکوڈ ڈیک کے اوپر بھی اسلامباد کے ایک بہت بڑی ہستی نے کہا تھا ریسانی صاحب کو کہ صلاح کر لیں کام چلا لیں پھر وہاں پہ کوئی لیندین کا جھگڑا ہو گیا تو وہ بات ختم ہوگی کیا ہے ریکوڈ ڈیک کا بھی ملکی کچھ بلوچستان کے لوگوں کا کچھ باہر لوگ کے لوگوں کا انٹرسٹ ہے ہم تو کہتے ہیں کہ ریکوڈ ڈیک بلوچستان کے عوام کی ملکی ہے تا ہے کسی فرد عوائد کی نہیں ہے یہاں ایک گیم اور ہو رہا ہے بلوچستان کے کچھ زمیندار اب نام لوں گا تو کہیں گے بھی کیا ہے لیکن میں یہ چیز آپ کے ریکارٹ کی درستگی کی کے لیے آپ کے نالج میں لانا چاہتا ہوں کہ دبائی میں ایک ریکوڈ ڈیک کمپنی کے سلسلے میں ایک کمپنی وہاں بلوچستان کے کچھ لوگوں نے ریجسٹر کرایا ہے تاکہ ہمیشہ بس گول کے ساتھ وہ کھیلتے رہیں تاکہ یہ یہ کام ہمیں دیں آج نواب صاحب کی جو لڑائی ان کے ساتھ جو چل رہی ہے وہ انٹرسٹ کی ہے اس نے اپنی کمپنی ایک ریجسٹر کرائی ہے دبائی میں میری معلومات ہے شاید غلط ہو لیکن کافی کس نے ہمارے سی ایم صاحب نے سی ایم صاحب نے کمپنی ریجسٹر کروائی ہے دبائی میں ریکوڈک کے نام سے ریکوڈک کے نام کے نہیں سے ریکوڈک کے اندر کام کرنے کے لیے اچھا اچھا تو اس کو یہ لائسنس ہارا دینا چاہتے ہیں وہ لائسنس شاید لے بھی چکے ہوں گے یا لے لیں گے یہ وہاں پہ سسنہ چلا آ رہا ہے تو ظاہر ہے کہ بہت سے چیزیں ہیں اس نے جہاں پہ آپ دیکھو اس گند میں اس کا ہاتھ ضرور ہے تو پھر آپ کی جو پارٹی قیادت ہے سینٹر میں وہ اتنی خاموش کی بیٹی بلوچستان کے باقی احلات جو آپ کے سامنے ہیں دیکھیں سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد یہ چیزیں آپ لوگوں کے ذہنوں ذہنوں میں بھی گیا گیا کہ بلوستان کے اندر بھی کچھ ہو رہا ہے پہلے ہمیں آپ لوگوں سے بھی یہ شکایت ہے کہ اتنا بڑا ظلم بربریت بلوستان کے اندر ہو رہا ہے حاصل خانمزن جو صاحب بیٹھے ہوئے خوزدار جو اس کے آبائی علاقہ ہے آج آٹھ مہنے سے میرے خیال میں بند ہے روز مہنے میں اٹھائیس دن بند رہتا ہے باقی کولا ہوتا ہے کوئٹا کے بعد بہت بڑا ایک شہر ہے مستون جو چیز منصر کا اپنا گھر ہے وہ اپنے حلقے میں نہیں جا سکتے کہ کہیں جا کر کسی کا فاتح کر نہیں جا سکتا ہم تو کہتے ہیں خدا رہا خدا رہا کہ پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ بلوستان جو قومی شہرہ پر ہے جس میں تاریخی مادنیات ہیں اچھا یہ بتائیں یہ جو آپ کے سپیکر ہیں اسلام بھوتانی صاحب ان کے بارے میں ہم کہہ رہے ہیں کہ اب ان کی بلی دی جائے گی بکوز انہوں نے باز نہیں آیا انہوں نے سیشن نہیں بلایا اور اب جون صاحب کل ووٹ آف کونفرنس آئے تو کیا اب ایک نیا کریسز ہوگا دیکھیں دیکھیں یہ اصول کی بات ہے سپیکر صاحب نے جو کچھ کہا وہ حقائق پر مبنی تھی جب نو تاریخ کو گوہدر میں اجلاس ہو رہا تھا تو انہوں نے ایک خط لکھا گورنر صاحب کو جی کی سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ یہ میرے سامنے آئے سپریم کورٹی نے یہ کہا کہ بلوستان کی حقوق کے وزیر اعلیٰ جس کے سربراہ آئینی طور پر نواب اسلام ریسانی ہیں وہ آئینی حصیت کھو چکے ہیں حکومت عملی طور پر بلوستان کے اندر حکومت ہاں انہوں نے کہا ہے وہ کہتے ہیں بدقسمتی سے اس کیس پر وفاقی حکومت سوائے ایف سی کے دستوں کی تائنیاتی کے حکومتی رہی ہے جہاں تک سوائی حکومت کا تعلق ہے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ صوبے کا انتظام کرنے کا آئینی اختیار کھو چکی ہے کھو چکی ہے یہ سپریم کورٹ سپریم کورٹ کے بڑے گئے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے آئین کی بالہ دستی کے لیے ہم تو پولیٹیکل آہ ورکر ہیں ہم لوگ نے تو اسٹرگل کیے کوڑے کھائے جیلیں کارٹی ہیں اس پارٹی کے لیے اس جمہوری نظام کے لیے آئین کی بالہ دستی کے لیے ابھی ایک بات میں وہ جو اجلاس ہوا ہے اگر اجاز دے دیں میں اس پر بھولوں تو گورنر نے اس نے سپیکر نے جو خط لے کا تو گورنر نے آج تک اسی کا جواب نہیں دیا اس کا جواب دے دیتے پھر ہوتا اسی ملی کا اجلاس بلا کے کل اطماعات کا ووٹ لینے کا مقصد یہ تھا کہ کل پورے صوبے کے اندر بالوستان کے چوتیس اجلا کے ہمارے ڈسٹرگ پریزیڈنٹ جنرل سیکٹری اور ڈیوی جنرل پریزیڈنٹ دو کانسلر ہوتے ہیں ہر ڈسٹرگ میں پانچ پانچ ہمارے اہم ساتھی آئے کوئٹا میں کل سارا دن بحث مبحثے کے بعد یہ فیصلہ ہوا پیپس پارٹی نے اپنے چیف منسٹر کے بارے میں کہا کہ وہ انتہائی نااہل مالیاتی کریپشن میں انوال ہے اس نے بلوستان کے عوام کو تباہی بربادی کے سوا کچھ بھی نہیں دیا لیکن چلیں ان کے ان کے سائر میں آپ بتاؤں کوئی ایم پی اے اس کے ساتھ نہیں ہے آپ کی تو پارٹی کیادہ سینٹر کیادہ کو بھی دس بیس دن کے بعد ہوش آیا تو آج آپ لوگوں کو بلالیا اسلام بار جب ووٹ آف کانفرنس بھی ہو گیا سب کچھ ہو گیا آپ سب کو ایک ایک تھکیلے کو بھیج دیں گے اسمبیلی کا اجلاس اسمبیلی کا اجلاس بلا سکتا ہے ممبر صوبہ اسمبیلی کا بھی بیات کرتے ہیں میں ذرا پہلے رنس صاحب کو بھی لے لوں تو حضرت صاحب کیا سے ہمارے ایک مہمان چلے گئے ہیں لیشری صاحب نے ابھی فون بند کر دی ہم کوشش کریں گے وہ بات کریں انہوں نے کہا جی آپ نے یا حکومت کے مخالقہ آپ نے ایک قاتل بٹھا دی ہیں اب آپ کیا سے ایک ہمارا مہمان چلا گیا آپ بتائیں کیا ہو رہا آپ تو سپوزیڈلی کہتے تھے کہ آپ لیڈ آف دی آپوزیشن ہیں لیکن آپ کو نوٹفیکیشن ہوا کبھی نہیں تو یہ جو بھتانی صاحب نے بھی کہا کہ یہ کرائیسز آئے گا اگر انٹیرم گورنمنٹ بننی ہے الیکشن آنے والے تو کون کس سے بات کرے گا یہ آئینی ہے غیر آئینی ہے یہ فیصلہ ہوگا کیا ہوگا اور لیڈر اگر آپوزیشن نہیں ہے تو کس طرح ہوگا تینکیو مالک صاحب پہلے تو آپ نے اپنے ایک محضرز مہمان کا ذکر کیا یہ دوسری دفعہ ہو رہے ہیں کہ جب یہ ہوتا ہے ہم آتے ہیں یہاں پبلک انٹریسٹ کی بات کرنے کے لیے بلوستان کی بات کرنے کے لیے بلوستان کے لوگوں کی بات کرنے کے لیے یہاں ذاتی دشمنیہ نبھانے کے لیے آپ کے پروگراموں میں نہیں آتے ہیں مگر میری بدقسمتی یہ ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے قاتلوں کو تو رحسانی صاحب چیف منسٹر صاحب اس کے دو بھائی اور کوئی سات آٹھ آدمی میرے تین سال کے بیٹے کے اس کے ساتھ ایک پانچ سال کا اور بچہ تھا سات سال کا ایک اور بچہ تھا میرا سسر اس میں ڈسٹرک نازم اس میں سات تھا ایک اور ان کا کوئی مزارہ تھا پانچ آدمیوں کو ان کے گاؤں سے گزرتی تھی ہماری سڑک وہاں پہ قتل کیا اور لشکری رحسانی صاحب اس میں خود اس قتل میں ملوث ہیں اور جب نائنٹی ایٹی تری میں پولنگ اسٹیشن میں جہاں مجسٹیٹ موجود تھا ایف سی موجود تھی کورٹ مینگل میں جب ہمارے لوگوں کو قتل کیا گیا تو چیف مینسٹر یہ خود موجود تھا اسلام رحسانی اور یہ تین سو دو کے اندر نامزد ہے یہ لشکری رحسانی صاحب ہم نے تو اس پہ کبھی اتراز نہیں کیا ہم سمجھتے ہیں کہ یہ عدالتی معاملے ہیں قبائلی معاملے ہیں ان کو اس طرح سے حل کریں یہ تو آپ کے ایک سوال کا جواب تھا دوسری بات اپنے کون سا میں یہ کہا ہوں کہ لیڈر تو اپوزیشن انہوں نے نومنیٹ دی کیا آپ کے بارے بیعث چلتی تھی بھی نوٹفکیشن نہیں ہوا یہ نیاب گوھران نہیں ہوگا دیکھیں جی جس دن اوٹھ لیا گیا ممبروں کا میں اس میں تھا اس میں میرے خال میں عمرانی صاحب بھی تشریف رکھتے تھے یہ ان کے ممبر ہیں اور ان کے کافی عرصے تک پرونشل منسٹر رہے اور بہت پرانے ان کے کارکن ہیں اور یہ پارلمنٹیرین بھی بہت پرانے ہیں یہ بھی وہاں موجود تھے تو انہوں نے ایک پورا تماشا کیا تھا کہ میں وہاں نہ آسکوں اگر اس کے باوجود بھی میں نے کہا کہ ٹھیک ہے جو حالات ہوں گے میں جا کے میری نمائنگی ہے اور میں نے اوٹھ لینا ہے اوٹھ میں نے لے لیا اس کے بعد انہوں نے میرے جو وہاں پہ حالات کی ہیں جس کا تصور نہیں کر سکتے میں مجبوراً اپنے علاقے کے لوگوں کے لیے اپنے قبیلے کے لیے لوگوں کے لیے اپنے فیملی کے لیے کہ یار میں ہوں گا تو یہ اور زیادہ ایریٹیٹ ہوں گے اور زیادہ یہ انتقامی کاروائی کریں گے میں ملک چھوڑ کے یورپ اور دوبئی میں جا کے کچھ عرصے کے لیے دو ڈھائی سال کے لیے رہا مگر یہ حالت تھی کہ جب یہ ابھی سپریم کورڈ نے جس فیصلہ دیا ہے اس میں انہوں نے لکھایا کہ یہ کیسا کیس ہے جہاں پہلے دن سے لے کہ آخری دن تک سردار اند کا نام نہیں ہے اور مگر وارنٹ گرفتاری ہے اور آج اب اس کے بات آج ان کے وقت میں وہاں بھی ابھی بھی سیج ہے ابھی بھی محاصرہ ہے پورے علاقے کے لوگوں کو بدماشوں کو دنیا جہاں کو ایک ارب ستائیس کروڑ ایک 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 ایم پی اے کو فنڈ دیئے گئے ہیں مجھے ایک روپیہ ستائیس پیسے بھی نہیں دیئے گئے بزرز صاحب یہ یہ کہ سارے غائب دیکھیں میں آرز کروں گا جہاں لوگوں کو لگنے تھے وہ بھی ظاہر ہے یہ انڈویجول ہر کسی کا ہوا مگر ایک ارب ستائیس کروڑ تقریبا تقریبا پانچ سال میں ڈیولمنٹس کے نام پہ سرگ یہ بات چلے گی کمیشل بریک لینی ہے ناظرین ابھی تک بات شروع ہوئی ہے تو ہمیں نظر آ گیا ہے شاید چیف منصر صاحب کی اپنی کوئی کمپنی بن گئی ہے ریکرڈ ڈیک کے لیے ایک ارب ستائیس کروڑ پر میمبر خرچ ہو چکا ہے جو لوگوں پہ تو نظر نہیں آ رہا اور کیا کیا ہو رہا بلوچستان میں اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا جی ویلکم بیک پروگرام جی ارنس صاحب آپ بریک سے پہلے بات کر رہے تھے کہ یہ اتنا اربوں روپیہ ہو گیا سب کچھ ہو گیا یہ مجھے بتائیں کہ کیا بلوچستان میں جو اس وقت حالات ہے یہ بے حصی جانسی ہے یہ کس طرح چلے گا کام دیکھیں یہ بات یہ ہے کہ مذہرت کے ساتھ بلوچستان تو نہ مستقبل میں آپ کی پرویٹی تھا نہ آج ہے نہ کل رہے گا کیونکہ آپ یہ بلوچستان کو جو ہے نا کاش کے آپ ایک جہاں آپ کیپٹل میں بیٹھے ہیں کہ یہ ڈسٹک ہیں کیپٹل آپ کی اتھارٹی جو ہے سی دی ایک ڈسٹک کوالیوریان ڈپٹی کمیشنر بیٹھتا ہے کاش آپ اس کو اتنی پرویٹی دیتے تو آج یہ نہ اس صوبے کا حال ہوتا اور نہ اس ملک کے یہ معاشی حالات ہوتے ہیں اس میں سب سے زیادہ ریسپونسبل اسلام آباد ہے جیسے ابھی آپ نے ذکر کیا کیا اسلام آباد کے لوگوں کو آپ جب گفتگو کرتے ہیں اس کو محسوس ہوتا ہے کہ اس وقت اس صوبے کے اندر وہ تحریک چل رہی ہے آزادی کی تحریک چل رہی ہے اس وقت آپ کے بلوستان کے اندر کچھ لوگ ہیں میں آزادی تو نہیں کیونکہ آلیتگی کی تحریک آلیتگی آپ کہہ لیں جی ہاں وہاں پہ ان کے لوگ کتنے ہیں کون ہیں اور کس حد تک ان کو لوگوں میں پذیر آئی ہے میں اس پہ گفتگو نہیں کرتا جتنے بھی لوگ ہیں اس حد تک تو آپ سے مایوس ہو چکے ہیں اس کا کیا ریزن کیا ہے میں کہتا ہوں آپ نائنٹی ٹو میں چلے جائیں کوئی ایک آدمی بھی اس ملک کے خلاف بھولنے والا آپ کو نہیں ملتا تھا پورے بلوستان میں اور آج آپ کہتے ہیں کہ جی چوبیس ملکوں کی مختلف جو آرگنائزیشنز ہیں وہ مداخلت کر رہی ہیں صوبے کے اندر تو کیوں اس کا مقصد ہے کہ آپ کا ہاؤس آرڈر نہیں ہے آپ کے سر جب تک آپ اپنے گھر کو صحیح نہیں کریں گے تو پڑوسی تو آپ کو مداخلت آپ کے گھر میں کرے گا نا یہ وجہ ہے کہ بلوستان کی جو ریزن ہے جس کی وجہ سے آج بلوستان کی یہ صورت تصویر کھشتی نظر آتی ہے بہت زیادہ کرپشن انکومپٹنس ایک کیا کہتے ہیں بے حصی سی صوبے کے اندر بھی گورنمنٹ کی جو گورنمنٹس ہوئی نہیں رہی اور شاید باقی ملک کا بھی جو جتا فکر ہونا چاہیے جو فوکس ہونا چاہیے وہ نہیں ہے رئی سے ایک اثر پوری ہوگی ہے سپریم کورٹ کے آرڈر سے جس نے اب یہ کہہ دیا کہ گورنمنٹ ہی غیر آئین نہیں اس کا ایک نیا ایک کریسس ہو گیا ہے وہ بھی دیکھیں کیا ہوتا آگے کیا اس کا بنتا ہے ان حالات میں اس وقت بلوستان کس طرح ہم ترجیح بنائیں اور کیا دیکھیں اس کو کریں کیا اس کا ملک صاحب مرخل میں آج سے دو سال پہلے میراب ایک پروگرام میں تھے آپ بھی انکر تھے ہم نے اس وقت ہی کہا تھا کہ بھئی دیکھیں بلوستان میں جو کچھ ہوا جس قسم کا سٹیف سیلیکشن میں آیا ہے اس پوری جو اسمبلی کی ممبران ہے ان کو کسی چیز سے سرکار نہیں بلوستان ان کو بلوستان کی معاملات سے کوئی دلچسپی نہیں ہے ہر چیز کو وہ مس منیج کر رہے ہیں بے حصی ہے بے انتہا اس کے بعد مجھے یاد ہے کہ جب گیلانی صاحب رضا ربانی کے ساتھ آغاز بلوستان کا اعلان کر رہے تھے تو میں نے یہی باتیں اٹھائی تھی کہ بھئی ریکوڈیک آپ کے ہاتھ سے جا رہا ہے وہاں ایم پی ای فنڈ سارا بجٹ ایم پی ای فنڈ بن رہا ہے یہ بلوستان ایک ایسے جگہ پہ جائے گا جہاں آپ اس کو پھر روک نہیں پائیں گے تو وزیراعظم کا مجھے جواب تھا کہ یہ اپنے غلطیوں سے سیکھیں گے یہ اپنے غلطیوں سے سیکھیں گے جنہیں غلطییں چلنے دے ابھی ہو لے دیں مطلب یہ دو سال سے جیسے کام چل رہا چلنے دیں تو وہ تو بھی لگتا ہے گلانی صاحب بھی آپ اپنی غلطیوں سے سیکھ رہے ہیں سیکھ رہے ہیں ابھی دیکھیں یہ جو نئی کرائسز آئی ہے ایک تو یہ ہے کہ سپریم کورٹ کا یہ ڈیسیزن ہے اس کا آنے کا عجیب سا وقت ہے اگر یہی دو سال سے وہ کیس سلا رہا تھا اگر دو سال پہلے وہ یہ ڈیسین دیج چکا ہوتا تو آج بلوستان کے حالات میں تھوڑی تبدیلی آ جاتی چاہیے بتا ہے یہ جو سینٹر میں بلکل خاموشی ہے رانی صاحب کی پارٹی کی بلکل خاموشی ہے کیا اس کی یہ وجہ تو نہیں ہے کہ جو وفاقی حکومت ہے وہ چاہتی نہیں کہ یہ ایک اگزامپل سیٹ ہو جائے کہ سپریم کورٹ کے آرڈر پہ کوئی گورنمنٹ ہٹ سکتی ہے کل کو سنوے بھی ہو سکتا ہے کوئی بھی ہو سکتا ہے تو ریزانی صاحب اسی پہ بچ گئے ہیں تماشا آپ دیکھیں نا صادق بھائی میرے دوست ہیں کہ یہ ہمیں پارٹی والوں نے بلائے پارٹی پریزیڈنٹ نے نہیں بلائے ٹھیک ہے نا حرکت ہی ان کی دیکھیں کہ جب چار دن تک خاموشی ہوتی ہے فیٹل گورنمنٹ کی اگر آپ مجھے بتائیں یہ کیا تماشا ہے کہ اچانک سے گورنر صاحب چلے جاتے اجلاس بلا کے گورنر صاحب چلے جاتے سپیکر گورنر منتے ہیں اور اسی اجلاس کو جو اس گورنر نے ملائے تیرا تاریخ والا اجلاس روک دیتے ہیں ریک دیتے ہیں صحیح اب وہ کہہ دیجی میں تو سپریم کورٹ کو فالو کر رہا ہوں بی بی اس رائٹ اس سپریم کورٹ فالو کر رہا ہے تو سوال دیکھ اس گورنر نے اجلاس کیوں بلایا اس کا اچانک جانا اس کے بعد پانچ دن تک فیڈل گورنرمنٹ کی طرف سے ایک لفظ نہیں ہے اذا آپ لوگ اپنی پروگرام میں چیختے رہے ہیں ہم لوگ سینیٹر اور نیشنل سمیلی میں لوگ چیختے رہے ہیں کیوں کچھ نہیں ہوا اچانک پھر کیا ہوا یکجیتی وزیر آزمز نے کہا کہ میں گوادر آکے وہ جو سمر کیا ان نے بنایا ہوا کیپیٹل اب وہاں آکے اس نے اسی کیابنٹ کے ساتھ بیٹا کابینٹ کا اجلاس کروایا اور یکجیتی دکھائی کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ تماشا کیا ہے اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے وہ ووٹ آف کانفیڈنس لینے آتا ہے صادق صاحب پیپلز پارٹی کے پریزیڈنٹ ہے وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ کہتا ہے جی میں رہا تو اس پر کوئی کانفیڈنس نہیں وزیر آزم حقیقتا ہوں وہ پابند ہونا چاہیے یہ تھا صوبہ سادر کا مگر وہ صوبہ سادر کو بائی پاس کر کے جا کے وزیر آزم کے کانفیڈنٹ کے ساتھ بیٹھتا ہے وہ جو بات آپ نے کی کہ وہ خوف ان کے ذہن میں ہے کہ اگر کہیں بلوچستان گورنمنٹ چلی گئی کیونکہ سپریم کورٹ کا کیس سندھ میں چل رہا ہے اور کراچی اور صد کے حالات بھی کوئی ایڈیل دیں گے اگر کل وہاں روک دیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس تماشے میں مجھے تو فیڈرل گورنمنٹ شریک لگتی ہے مجھے تو علاہ در نہیں لگ رہی ہے بھئی گورنر جب گیا تھا تو پریزیڈنٹ کن سٹاپ نہیں روحان صاحب نے صحیح بتائیں وہ تو میڈیکل لیف پر انہوں نے کہا کہ گئے ہیں پہلے روکا تھا ہفتہ ایک دن کیا ہے یہ صحیح بتائیں ہمیں بھی سمجھا دیں کیا ہے یہ کیا گیم کیا چل رہی ہے یہ کیا سارے پرانی تنخواہ بھی ہو جائیں گے ریسانی صاحب بھی بیٹھے رہیں گے سپیکر صاحب بھی بیٹھ جائیں گے اپنی جگہ پہ اور پھر ایک بجٹ سے ایک بری پھر بٹھ جائیں گے جہاں سوارب لگایا وہاں کچھ کروڑ اور آ جائیں گے سب چلتے رہیں گے خوش پاش ایک ہی خاندان نہیں دیکھیں کہ جی جب پہلے بات یہ کہ آپ نے کہا کہ ہر ایم پی اے کو صدار صاحب نے کہا کہ اتنے عرب بروپیٹر ہیں ایک عرب سدائیس کروڑ چار سال میں پہلے سال انہوں نے پانچ کروڑ دیئے تھے دوسرے میں سولہ ایم پی اے کو اب اس سال دیئے اٹھارہ پچیس اس سال دیئے پچیس لیکن میں بھی ایسا میں بھی وہ آدمی ہوں کہ میرے اپنے میں پارٹی پریزیڈنٹ ہوں چیف منسٹر میرے انڈر آتا ہے پارٹی کا رکونہ ہے وہ پارٹی کے تابع ہو اس نے کیا کیا کہ میرا فنڈ بھی بند کر دیا تو آپ کیوں حرکتیں یہ ایسی ہیں بند نہیں کر رہے شکر نے آپ کو بند نہیں کیا آپ کا فنڈ بند کیا میں موضوع چاہتا ہوں تھوڑی سی میں تحصیح کر دوں کئی دفعہ ہمارے چیف منسٹر صاحب میڈیا کے اوپر کہہ چکے ہیں کہ میں اتحادیوں کا ایک کولیشن ہے میں اس کا چیف منسٹر ہوں نہ کہ میں پیپلز پارٹی کا یہ کئی دفعہ وہ فرما چکے ہیں مالک صاحب میڈیا کا اچھا مجھے یہ چیز بتائیں ہمیں سمجھ دیکھتے ہیں بہنی صاحب بہت ضروری ہے ہمیں سمجھنا آپ کی پارٹی کے رویئے کا جب آپ نے یہ کرسائز کیا جب آپ نے ریزولوشن پاس کیا اسے پہلے جب آپ نے ٹیک آن کیا کیا آپ کو آپ کی پارٹی ہائی کمان نے سجنش کی منع کیا انکرش دیا شابہ دی کیا کیا چل کیا رہا ہے آپ کی پارٹی میں ظاہر کہ ہمارے پارٹی کے جو اصول ہیں معاملات ہیں کچھ ایسی جو میں آپ کے سامنے میڈیا کے سامنے اس کا اظہار نہیں کر سکتا ظاہر ہے کہ ہمارا پیپلز پارٹی بلوچستان کا اپنا ایک نکتہ نظر ہے وہاں کے اپنے مسائل ہیں اس مسائل کے حوالے سے ہم سیاست کرتے ہیں کوئٹہ کی اپنے صورتحال ہے مکران کی اپنی ہے خوزدار کی اپنی ہے نصیر آباد جعفر آباد کی اپنی ہے تو ظاہر ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ بلوچستان کے اندر ہم نے پیپلز پارٹی کو بچانا ہے اس ملک کو بچانا ہے کیونکہ وہاں اس کی موجودگی میں بلوچستان نے گزشتہ چار سالوں میں تباہی اور بربادی کے سوا کچھ نہیں ملا بزرگی صاحب یہ بتائیں سنا ہے کہ اب یہ ڈیل یہ بھی بن رہی ہے کہ جے جیو آئی کو سپیکر شپ ملے گی جے جیو آئی ایف کو اور ہمیں ایک ریلیجس پارٹیز کا جانس صاحب وہاں پہ انفلونس ہے اور ان کا جو پھیلاؤ ہے پہلے سے بہت زیادہ بڑھ گیا اور یہ بلوچستان میں بڑا پروگریسیو ہوتا تھا دینی جباتوں کا کوئی اتنا کنٹرول نہیں ہوتا تھا لبرل ہوتا تھا یہ ایک بہت بلکہ مزاق کرتے ہیں لوگ جیو بلوچ کا مذہب سے کیا تعلق ہے مذہب بھی جانتا تھا یہ جو انفلونس بہت بڑھ رہا ہے کیا یہ ساری چیزیں ان حالات کے اندر یہ ایک اور خطرناک قسم کا مکشر نہیں بن رہا اس کی ملسپ ایک وجہ ہے ایک وجہ ہے کہ یہ جو حکومت آئی یہ حکومت اپنے اندر اتنی ویک ہے اتنا انیفیشنٹ ہے وفاقی کی بات کر رہے ہیں میں تو صوبہ کی بات کر رہا ہوں وفاق بھی کم نہیں ہے ماشاءاللہ اب وہاں ہوا یہ ہے کہ وہاں بسیکلی حکومت جو ہے وہ ہی جیجوائی کی دیکھیں وہاں حکومت کس کو کہتے ہیں حکومت یہ نہیں ہے پوزی ڈال ہے کون سے ڈپارٹمنٹ جو امپلائیمنٹ جنرنیٹ کرتے ہیں جس سے پیسہ جنرنیٹ ہوتا ہے جو سوسائٹی کو انفلوئس کرتے ہیں وہ سارے ڈپارٹمنٹ جیجوائی کے پاس پی این ڈی ایڈوکیشن جو آپ نام لے لیں اب ڈپٹی سپیکر بھی ان کی تھے پھر جو ریزولوشن موف کیا مولانا صاحب واسن ہے وہ بھی جیجوائی کے تھے اب آپ کہتے ہیں جی سپیکر بھی ان کا ہے رہا ہے اس وقت پریکٹیکلی آپ اگر جا کے سکرٹنی کر رہے ہیں تو آپ کے ایڈوکیشن کا بہت سارا فنڈ اس وقت مدرسوں پہ لگا ہے اس میں مولم سکول کا نام دیکھے وہ مدرسوں پہ لگا رہا ہے اور یہ اس لیے کچھ نہیں کہہ سکتے کہ اس وقت ایک انٹیکٹ پولٹیکل پارٹی جو ہے وہ جیجوائی باقی تو کوئی انٹیکٹ پولٹیکل پارٹی نہیں ہے نہ پیپرس پارٹی انٹیکٹ ہے نہ کاف انٹیکٹ ہے باقی کوئی پولٹیکل پارٹی یا کچھ انڈیپننٹس ہے اس انٹیکٹ پارٹی ایک ہی جماعت ہے جو اس وقت وہاں پہ ہے وہ جیجوائی اور اس نے پوری حکومت کو ڈومینیٹ کیا ہے وہاں جو حکومت ہے وہ پریکٹیکلی جیجوائی کی ہے اس کا وزیرالہ نعب اسلام ہے پھر لائن آٹر جانسی ہے وہ آپ کی ایف سی کر رہی ہے نہیں کر رہی جو بھی کنٹرول ہے سڑکیں ان کے کنٹرول میں ہیں پولیس آپ کی تھوڑی سی جگہ پہ ہے گورننٹ کہیں پہ ہے نہیں جو جو مذہبی اور دوسرا وہ جیجوائیف کنٹرول کر رہی ہے یہ جو سارا آپ رئی سے ایک اثر سپریم کورٹ میں پوری ہو گئی ہے اب یہاں سے اگلا سٹیپ کیا ہوگا سیم مجھے جو نظر آ رہا ہے مالک بہی میں نظر نہیں جانتا ہوں کیونکہ میں ڈاریٹلی سکتی معاملات میں انوال نہیں ہوں اس کا جواب ہم بریک کے بعد لے لیں آکھ یہ جو ساری چیزیں ناظرین آپ نے سنی یہ جو سارے خوفناس قسم کا ایک مکس پن گیا ہے یہ کہ اس کے بعد کیا دھماکہ ہوگا خدا نخواستہ کہ کیا کوئی شکر صورتحال سے بچاؤ ہو سکتا ہے مارے ساتھ رہی ہے یہ اس بریک کے بعد جی ویلکم بیک تو دا پروگرام بلوچستان کی حالت کا نازم اس سے بھی لگا سکتے ہیں کہ ہم نے جو گورننٹ کا ویو پوائنٹ تھا اس کو جاننے کے لیے بھی ہم نے جو باتیں کی مختلف لوگوں سے تو ان کے فنانس منسٹر ہیں میر آسیم کورت صاحب انہوں نے اگری کیا پھر بعدوں نے کہا میں نہیں میں گورننٹ کی بات نہیں کرنا چاہتا ٹیلویجن پر آ کے پھر حاجی علی جیٹیک صاحب ہیں مدد جیٹیک صاحب یہ گلچر منسٹر ہیں انہوں نے بھی یہی کیا بعد میں کہا کہ شاید جی میں ڈیفینڈ نہیں کرنا چاہتا مجھے اس طرح کی چیزیں ہیں تو ہمیں تو ڈیفینڈ کرنے والے بلو جستان گورننٹ کے نہیں مل رہے بزنجو صاحب اس سیگمنٹ میں چلیں ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ ابھی ہم جو بتائیں کہ آپ کی خیال میں میں سب سے ہی پوچھوں گا کہ کون سے ایسے تین بڑے بڑے مسئلے ہیں بلو جستان کے جن کو ہم کس طرح ٹیکل کریں تو اس سیچوشن سے ہم نکلے ایک تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن اگر ہو جائیں اب تو اس کا واحد حال الیکشن ہے لیکن الیکشن تو اب تو بھی ہوں گے چھ مہینے میں یہاں سے الیکشن میں چھ مہینے تو ایک قیامت کا فیصلہ لگتا ہے کس طرح تیہ کریں گے یہ فاصلہ نہیں میرے خیال میں مجھے جو لگتا ہے پتہ نہیں جو صادق صاحب کر رہے ہیں کہ ان کی پارٹی لیڈیشپ نے اس کو بلایا ہے وہ اس کو حوالے سے کوئی فیصلہ کریں گے میرے خیال بھی فیڈل گورنمنٹ نے اپنا فیصلہ کر لیا ہے وہ کیا ہے وہ اسی حکومت کو کنٹینیو کریں گے ان کے بھلا سے بلوچستان میں لائن ڈارڈر ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے حکومت ہوتی ہے ان کو اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے یہ ہر حال میں دیکھیں یہ ایک نئی ٹرینڈ آگئی ہے پاکستان میں کہ بھائی مدت پوری کرنا اور مثال بنانا کہ ہم میں مدت پوری کی اب وہ اپنا ٹائم پیریٹ کے چکر میں ہیں وہ اس کے چکر میں نہیں ہے کہ بلوچستان میں کیا ہوتا بلوچستان میں لوگوں کا کیا حال ہے لائن ڈارڈر کی کیا پوزیشن ہے بلوچستان میں مالک ساہت پریٹیکلی کوئٹہ شہر میں آپ کی جو ہزارہ کمنٹی ہے نا دیو جو بلیو کہ وہ آٹھ مہینے سے وہاں پہ اپنے گھروں سے باہر نہیں نکلتے ان کے بچے سکول نہیں جا رہے ان کے لوگ اپنے کام پہ نہیں جا رہے آٹھ مہینے سے یہی حال میرے اپنے ڈسٹرک کا جو ہمیرا ہم ڈسٹک ہے جو اختر منگل کا ہم ڈسٹک ہے جو سردہ سناولہ زہری کا ہم ڈسٹک ہے وہ چھار مہینے سے بند ہے اگس سے آج تک وہاں پینتالیس سے سنتالیس لوگ مارے گئے کسی نے کوئی وزٹ نہیں کیا پھر ایک میں نے آپ لوگوں سے ریکویسٹ کی تھی میں نے باقاعدہ وہ جو اسمبلی کے سامنے کڑا ہوکے ریکویسٹ کیا تھا کہ خدا کے لیے یہ جو نصیر آباد جعفر آباد ان لاکو میں سلاب ہے خدا اللہ اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے آپ ان پر توجہ دیں وہاں اس وقت ہاف ملین پیپل روڈ کے کنارے پڑے ہوئی ہیں وہ مرتے ہیں تو اتنی بھی جگہ نہیں ہے خوشک کہ وہ ان کو دفنا سکے ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے اور نہ ان کی طرف کوئی گیا ہے نہ کوئی ان کو پوچھتا ہے نہ کسی کو معلوم ہے تو دیکھیں اب اس سیچوئیشن کو یہ فیڈل گورنمنٹ کنٹینو کرنا چاہتی ہے اب چی مہینے میں ہوتے ہیں تین مہینے میں ہوتے ہیں دوسرا آپ کی بات کہ جی اس کا آپشن کیا ہے دیکھیں اس کا آپشن آج سے دو سال پہلے اب سیدھا سیدھا الیکشن پہ جاتے ہیں ایک نئی سیٹ اپ آتی وہ تا وقت گزار گیا آپ چاہو گا میرے خیال میں یہ مالک صاحب آپ چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے ہیں اب یہ ہوگا کہ یہی حالات اسی چی مہینے میں کنٹینو رہیں گے لوگ بھی وہاں پہ مریں گے لائن آرڈر بھی خراب رہے گی جو ایلیف کی پر سن تحریکیں ہیں جو دوسرے ملکوں کے لوگ یہاں پہ چیزیں کر رہے ہیں وہ تو پھر بہت زیادہ نہیں بڑھیں گی جب اتنا زیادہ چیزیں ہوں گی دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ان کا تدار کون کرے گا فیڈل گورنمنٹ کہتا ہے کہ میں اس کو ہلانے کے لئے تیار نہیں ہوں بلوشتان گورنمنٹ آپ اندازہ لگائیں ملزا بینوں نے تو اتنی خوفناک تصویر بنا دی ہے اب ایک مجھے اندازہ لگائے کہ یہ کتنے چونسٹے ممبروں نے پچپنے ممبروں نے کتنے نے روٹ آف کانفیڈنس گیا فورٹی سیون تو ہاؤس میں تھے نا نہیں صرف فورٹی ٹو نے نہیں ہے فورٹی ٹو جنانیمس ہی آئے فورٹی ٹو میں سے سوائے آٹھ یا دس جی جوائی کو چھوڑ کے باقی کن پارٹیوں کے باقی کاف کے ہیں پیپس پارٹی کے ہیں انڈیپینڈنٹس ہیں سوال یہ ہے کہ یہاں پہ مشاہد کھڑا ہو کے خود کہتا ہے کہ جی بلوشتان کی گورنمنٹ انتہائی نہ ہلے اس کو ختم ہونا چاہیے اس کو رہنا نہیں چاہیے مگر بندے آپ کے اوٹ کرتے ہیں صادق صاحب پریزیڈنٹ ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے یہاں بلایا ہے وزیر آزم جا کے ایک جدید دکھتا ہے تو اسی لیے یہ بلوشتان جیت کرے گا بلوشتان کیوں صاحب یہ ہے تو کہہ رہے ہیں چھ مینے ایسے ہی چلے گی اب اس طرح ہی بس اللہ کے اوپر چھوڑیں اور دیکھیں کیا ہوتا ہے کہ الیکشنز آئیں گے پھر یہی جو اورپوں پر کمائے میں ہیں یہی لوگ دوبارہ الیکشنز جیت جائیں گے پھر کچھ بھی نہیں بدلے گا کچھ بدل سکتا ہے کہ نہیں بدلے گا میرے خیال میں اگر یہی سیٹ اپ موجود رہا تو کوئی آپ کو بلوشتان میں چینج نہیں آئے گا ایکسپٹ کہ وہاں حالات وست کم وست میں تو پھر سپریم کورٹ ہی صحیح ہے یہ بدلے سیٹ اپ تو بدلے کیسے نہیں بدلے گا میرے خیال میں سپریم کورٹ نے جو اپنی فیصلہ دیا ہے جو اس نے جو وہاں پہ سیونٹی ٹو کے جو ہیں ان کے ہوئے ہیں وہاں پہ ہیرنگز ہوئی ہیں سیونٹی ٹو ٹائمز مطلب بہتر دفعہ ان کی ہیرنگز ہوئی ہیں اس کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ دیا ہے سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے آئین کی حدود میں رہتے ہوئے انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے اب یہ مرکزی حکومت کا فرض بنتا ہے اور اس کے اتیادیوں کا فرض بنتا ہے کہ وہ بلوشتان کے عوام کے لیے ان پہ رام کریں اور جس صورتحال سے گزر رہی ہے میرے ساتھ ہے میری ڈیویجن کی یہ بات کر رہے ہیں اس نے میرا آدھا ڈسٹرک بھی ہے اس کو تو انہوں نے شامل ہی نہیں کیا آپ کی تو ذاتی بھی ہے میں آرش کروں آپ کسے اس کو تو ہم چھوڑ دیں مگر دس لاکھ پندرہ لاکھ لوگوں کا یہ پورے نصیر آباد ڈیویجن کا کیا قصور ہے جن کے سینکڑوں کی تعداد میں ان کے بیوی ان کے بچے ان کے اولادیں بے کے چلی گئیں وہ یہ کہتے ہیں اگر یہ سیٹاپ بدلے اگر اگر فیڈل گورنمنٹ اس وقت چیف منسٹر بدلے ان کا سیٹاپ بدلے کیا بھی فرق پڑے گا کہ نہیں بڑے گا بہت بڑا فرق پڑے گا کم سے کم آنے والے الیکشن میں جو کشت خون ہونے والے ہیں بلوستان عوام کی یہ ڈیمانڈ ہے اور آنے والے الیکشنز فیر الیکشن کروانے کے لیے یہ سیٹاپ آپ کو چینج کرنا پڑے گا کیونکہ انہوں نے عربوں روپے کمائے ہیں اس عربوں کے انویسمنٹ کریں گے یہی لوگ جو آج یہاں موجود ہیں کل اپنے پیسے پہ اور پاور کے زور پہیں گے ایک دوسرا آئینی ایک تقاضہ ہے جو اس وقت وفاق نے بھی اس کو نظر انداز کیا ہوا ہے وہ یہاں ہے کہ لیٹر آف دی اپوزشن کا انتخاب کرنا یہ ان کا فرض بنتا تھا مگر اس کے باوجود آج بھی اس پہ عمل درامت نہیں ہو رہا ہے کہ لیٹر آف دی اپوزشن لیٹر آف دی ہاؤس بیٹھ کے اس کے نامزت کریں گے اس کے بعد اگر نہ ہو تو کمیٹی نامزت کرے گی کمیٹی نہ ہو تو الیکشن کمیشن کرے گا آپ تو اکھل کے مخالفت میں آئے ہیں آپ جب یہاں مطالبہ کریں گے اور آپ کی پارٹی کیادت جانسی اگر آپ کا ساتھ نہیں دیتی وہاں کیادت کی تبدیلی کا تو کیا کرے گی آپ کی پارٹی بس افسوس سے ہاتھ مل کے واپس اسی تنخواہ پہ ذرا کہ ہم میں پہلی بات یہ ہے کہ میں تنخواہ نہیں لیتا میرا یہ وہ محابت رہے نا وہ ہوتے کہتے ہیں جس میں پرانی تنخواہ اس بات کو غلط طریقے سے کرتے ہیں ہم نہ اس کے پہلے ملازم تھے نوکر تھے نہ بعد میں رہیں گے اس کا وہ ہماری تنخواہ پہ چلتے ہیں بنیادی بات یہ ہے کہ ہمارا ایک نکتہ نظر ہے بلوستان کے پیپس پارٹی کی حسیت کی صدر کی حسیت سے ایک کارکن کی حسیت سے کہ بلوستان کی تباہی بربادی خون انتقام ظلم زیادتیاں مالیاتی کریپشن حد تو یہ ہے کہ اس وقت نصیر آباد جعفر آباد میں پندرہ لاکھ افراد کھلے آسمان تلے پڑے ہوئے ہیں آج تک گورنمنٹ کا کوئی ذمہ دار چیم منسلس ہے وہاں کسی سے پوچھتا نہیں بلکہ انتظامی کو ہدایت دیتے کہ ان کی کوئی مدد نہیں کرو خود آیا تک نہیں کیا ہم اس کو اپنا دوست سمجھیں گے یا بلوستان کے عوام کا دشمن تو لہٰذا انہوں نے بھی الیکشن لڑنا ہے دوبارہ وہ کیوں اس کا کام کریں گے سر وہ الیکشن تو خیر اپنے حل کے میں نواف صاحب نہیں جا سکتے ساڑھے چار سال میں ان سے پوچھا جائے کہ کتنی دفعہ وہ مستنگ جا چکے ہیں ٹھیک ہے فیصل آپ لوگ کیا فیصل کرو ہم فیصل کرو میں تو آپ کا بوچھو آپ ایزا فارٹی کیا کرو ہمارا تکتا ہے نظر یہ ہے واضح طور پر ہے کل بھی کہا یہاں پہ کانفرنس ہوئی تھی سپریم کورٹ بار کوزشن سمینار اور کوئٹہ میں میں نے تو کھلے عام یہ بات کہی کہ خدارہ سپریم کورٹ کل اگر اس کو نکالتا ہے آج نکالے ہم نویو وی نجات منائیں گے اگر یہ نہیں نکالتی سپریم کورٹ تو پھر بلوچستان کے مسئلہ کیا حال ہے کس طرح بات چلے گیا ظاہر ہے کہ ہم اپنا نکتہ نظر اپنے لوگوں کو عوام کے پاس جائیں گے ان کے سامنے رکھیں گے کہتے رہیں گے کہ جی کم از کم یہ اگر میں یہاں بیٹھ کے بات کر رہا ہوں میں اپنے لوگوں کا اور پیپلز پارٹی کے جیالے کارکنوں کی تو اگر آپ کی پارٹی اور یہ سارے اسی طرح بے حصی سے رہیں گے تو کیا جتنے دوسرے الیمنٹ ہیں جس طرح یہ انڈیپنڈنس والے ہیں جن کو ہم الیدگی پسند کہتے ہیں کیا یہ ان کے لیے اتنا مواد نہیں ہے ایکسپلائٹ کرنے کے لیے کہ آپ ان کے ہاتھ مضبوط نہیں کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ظاہر ہے کہ اگر کوئی پلیٹیکل پارٹی پلیٹیکل گورنمنٹ اتنے بڑے سانے اور اتنے بڑے سانے ہوتے رہے ہیں جہاں لا آنڈر نہیں ہے لوگ مر رہے ہیں آپ حیران رہ جائیں گے اس وقت کوئیٹا سے اسی ہزار سیٹلر جو باپ دادا کی وقت سے کوئیٹا میں موجود تھے آج وہ کوئیٹا چھوڑ کے نکلے ہیں میں آپ کو یہ بتا چلوں ہمارے خوزدار سے کل ہمارے وہاں پہ خواتین ونگ آئی پارٹی کے کونسل میں کی ممبر تھی رو رہی تھی بھائی ہم لوگ چالیس خاندان جو لوکل ہیں بلوچ ہیں کہتے ہیں ہم لوگ انہیں خوزدار چھوڑ کے حب میں جا کر محاجر بنے ہوئے ہیں بزرین صاحب آم نے سب کی باتیں سنی کوئی امید تھی کر رہا ہے بلوچستان کے اوپر مجھے جب تک یہ حکومت ہے فیڈل گورنمنٹ اس وقت تک وہاں کسی چیز کا امید نہیں رکھیں جو چل رہا ہے یہی چلتا رہے گا الیکشن یہ کھرا پائیں گے نہیں کھرا پائیں گے آئیم ناٹ شوئر اسٹل کہ مسئلہ ہم کہتے ہیں الیکشنز انہوں نے بلو کہ الیکشنز کی انہوں نے کیا تیاری کیے تو کیا سپریم کورٹ کی بھی نہیں سنیں گی اسی حکومت کو کنٹینیو کریں گے یہی تمام چیزیں کنٹینیو ہوں گے جو ملیٹنٹس ہیں وہ گر گر جو ہے پرچیاں بیج رہے ہیں کہ جو الیکشن کو جائے گا ہم اس کو ماریں گے یہ یہی بحث لوگ ہیں ان سے کوئی امید نہیں بہت شکریہ بزنجو ساتھ صدی اللہ صاحب بہت شکریہ حضرت آپ کا بہت شکریہ آنے کا ناظرین آپ نے باتیں سنی ایک ڈپریشن صحیح ہو گیا ساری باتیں سن کے اور نظر آتا ہے دو ہی چیزیں اس کا حال ہیں ایک ہے کہ جو سیٹ اپ ہے وہ چینج ہو لیکن جب آپ ان کی اپنی پارٹی کی عادت باتیں سنتے ہیں باقی انڈیپینڈنٹ رائے سنتے ہیں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ یہ نہیں ہوگا انہی کی باتیں سنے تو اسی ہزار سے زیادہ سیکلرز کوئٹہ سے بے دخل ہو گئے ہزارہ جو ہوں سے ہیں وہ آٹھ مہینے سے اپنے گھروں سے نہیں نکل پا رہے پندرہ لاکھ سے زیادہ لوگ بے سرو سابانی کی حالت میں سڑکوں پر پڑے ہوئے ہیں سلاب کے وکٹمز ان کو پوچھتے والا نہیں ہے چیف منسٹر جو ہوں سے ہیں وہ اسلامباد میں کوارڈ بائک پہ اور کبھی ہائی سپیڈ بائک پہ بس ریسے لگاتے ہیں نظر آتے ہیں جو کیابنٹ میٹنگز ہیں اس پہ جھگڑا ہے آئینی خلا ہے یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ جو اب سنٹر پہ اب اور نہیں اگنور کر سکتا وفاق دوسری طرف نہیں دیکھ سکے پرز اب بگر وفاق نے نظریں پھیری اور دوسری طرف دیکھتے رہے تو پلٹ کے دیکھیں گے تو شاید بلوچستان ماں ہو ہی نہ یہ ایک لمحہ فکریہ ہے اس پہ ہم سب کو سوچنا ضروری ہے اجازت دیجئے اللہ حافظ